مولان نبی آزاز صاحب کی جماعت سے جو فارمر منسٹر ہیں آر ایس چیپ صاحب وہ ویلکم کرتے ہیں جو آرڈر جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے جو نوٹفکیشن جاری کیا تھا جو پریس نوٹ جاری کیا تھا جس میں کلیر کہا تھا کہ جو الیکشن سے وہ فلال کے طور پر پوشپون ہونے چاہیے اور سات میئی سے پچیس میئی پر جانے چاہیے بہت دو شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے بہت بزنس کیڈیول ہے تین چار سوال رہیں گے پہلا سوال سار یہ جو الیکشن پوشپون ہوا ہے جو سات میئی سے پچیس میں ہی ہوا ہے آپ کیا مانتے ہیں کیا یہ صحیح سٹیپ پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یا پھر آپ لوگ تیار تھے الیکشن میں فائٹ کرنے کے لیے اور این موقع پر جو وہ ڈیلے ہو گیا دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات ہے یہاں تک ہماری تیاری کا سوال تھا ہم تیار تھے الیکشن کے لیے ہم تیار تھے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دس پندہ دن سے جو ہیوی رینج کی وجہ سے سنو فائل کی وجہ سے جو سچویشن بنی تھی کہ انہنتناک سے رجوری آنا رجوری سے انہنتناک جانا تو پرچار کے لیے یا کیمپین کے لیے سب ہی پارٹیوں کے چیز کی دکت تھی اور اگر ایک امیدبار کو یا ایک پارٹی کے نمائندے کو وای جمعہ آنا پڑے تو اس میں دو دن دو راتیں اس میں جاتی تھی تو یہ کمبین سمبب تھا سمبب نہیں تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اس کو ڈیفر کیا ہے جو الیکشن کو ڈیفر کیا ہے اب جو پچیس میں بجا لگی ہے اور پولنگ جو ہوگی پچیس میں کو ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح قدم ہے صحیح سٹیپ ہے انڈیا الائنس اور میڈم آگو مفتی جی کہتے ہیں ہم تیار تھے الیکشن میں کنٹسٹ کرنے کے لیے یہ جو ہوا یہ صحیح نہیں ہوا ان کا یہ سٹریٹمنٹ ہے وہ ان کے اپنی سوچ ہے ان کے اپنے کیمپیوں کی کیا انپورٹس ہیں کیا ان کی سوچیں میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہوا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میں اسی سیٹ پر ادھم پور کٹھوہ سیٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی سٹڑا رہا تھا اور ایک دن پہلے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے پوسٹ پونڈ کا دیا دس دن کے لیے میری پولنگ جو آگے چلی گئی اور لاجک انہوں نے یہ دیا کہ وہاں مین اور مٹریل جو تھے وہاں نہیں پہنچے اس کی وجہ سے وہاں پوسٹ پونڈ ہوا تو اس لیے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحیح فیصلہ ہے سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی کرنٹ پولٹیکل سٹویشن رجوری پوچھ انتناک کے اوپر اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے بی جی پی کہتے ہیں کہ ہم جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ہی امیدوار جیتے گا آپ کے لیے کتنے بڑا چیلنج ہے کتنے بڑے ٹاف فائٹ ہے دیکھیں بی جی پی کا یہاں تک سمند ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جی پی سٹینڈز ایکسپوز ٹوڈے بی جی پی کشمیر کی ایک بھی سیٹ کے اوپر اپنا کینڈیڈٹ نہیں اتار سکی جبکہ بی جی پی کے سینڈر لیڈز کا دعویٰ تھا کہ ہم پانچوں سیٹوں پر جناب رہیں گے اور یہاں تک انہنتناگ رجوری سیٹ کا سمند ہے بی جی پی نے ویسے کلیر کر دیا ہے وہ آر لیڈی کمپین کر رہے ہیں بیٹر بول کے لیے یعنی اپنی پارٹی کے لیے کمپین کر رہے ہیں کیا آپ کے لیے وہ ڈفکلٹ فیز ہے ڈفکلٹ فائٹ ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ بی جی پی کا سوال پوچھا میں نے کہا بی جی پی اس بات میں بی جی آج بلکہ بی جی پی کے جو ورکرز ہیں کچھ لوگوں ہمیں جو ملتے والتے ہیں بی جی پی کے ورکروں کا کہنا ہے بلکہ وہ مایوس ہیں کہ وہ لوٹس کی بات کرتے تھے فول کی بات کرتے تھے آج ان کو اپنے موں سے کہنا پڑھ رہا ہے بیٹر کے پر وہ ڈالیے تو یہ جو فیصلہ ہے جو بی جی پی نے وہاں اپنا مریض بار نہیں اتارا بی جی پی کلیرلی جو ہے وہ ساری بی جی پی اور اپنی پارٹی تو اکٹھے ہیں اور جو اپنی پارٹی کا کینڈیٹ ہے زفر مناز جو ہے وہ آج بی جی پی کا بھی وہی کینڈیٹ ہے تو دونوں پارٹیاں بلکہ جو ہم ہماری پارٹی پر کہتے تھے کہ دیکھئے جو ڈی پی ای پی ہے وہ بی ٹیم ہے بی جی پی کی آج تو ثابت ہو گیا کہ بی جی پی کی کونسی پارٹی جو ٹیم ہے بی ٹیم ہے تو کلیرلی جو اپنی پارٹی ہے آج ہم سیولی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اپارٹ اپی جی پی شلیف بڑا بریکنگ سٹیٹمنٹ کی جو اپنی پارٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی ٹیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیدوار مضبوط ہے آتے الیکشنز میں لگاتا ہے رجوری پونچ خطے کے اندر جو ہے وہ دون کر کر اور جس طرح سے مختلف جشنز بھی ہو رہے ہیں ان میں بھی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ان کا یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا امیدوار یہاں پر مضبوط ہے رجوری پونچ کے اندر جو چیپ صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتار یہاں پر عوام کے بیچ میں مکمل طور پر کمپیننگز کرتے رہیں گے آپ کی کیا رائے رہتی ہے ابھی ضرورت ایک چھوٹے چھوٹے رپورٹ آمیر شویل کے ساتھ